چار لوگ مل کر اگر کسی کو کوئی خطاب دے دے تو بندہ اتنانے لگتا ہے اپنے مریدوں کے دیئے ہوئے القاب سے اذکرل قادری نہیں پہچانے گئے برکے اپنے قردار سے پہچانے گئے کہ یہ سچا نبی کا وارث ہے اور یہ ان کے چہرے کا جمال تھا کہ دیکھ کر لگتا تھا ہمارا ایک مرید ہے اس نے مجھے بتایا کہ میری والدہ ذہنی مریض ہو گئی کسی کو پاس نہیں آنے دی شہباز بھائی ہمارے وہ کہتے تھے جب پہلی ملاقات رہی چھ سال پہلے انہوں نے واقعہ سنایا کہ میری والدہ کسی کو پاس نہیں آنے دی ہرہ لباس پہن لیا اور کہے کہ میں مستانوں یہی میری قبر بناوں ذہنی مریض کسی کو پاس نہیں آنے دی تین مہینے سے صرف لکوڈ پر میں چہرے کا جمال بتا رہا ہوں وہ کہتے ہیں نا کہ جسے بزرگوں نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ والوں کی نشانی کیا ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے جسے دیکھ کر فکرِ خدا ہو جسے دیکھ کر یادِ خدا آئے شہباز بھائی کہتے ہیں کہ میری والدہ کئی مہینوں تک کچھ کھائے پیئے بغیر تھی ہم ٹینشن میں ہمارے گاؤں میں اس دور میں حضور عزقر القادری دشریف لائے بابا صاحب دشریف لائے کہتے ہیں کہ جب ہم نے کہا کہ حضور آئے نظر کرم فرمائے تو آپ نے دستک دی دروازے پر پوچھا کہا کون ہے اجازت نہیں ہے فرماتے ہیں کہ بابا صاحب نے کہا کہ میں بھائی جان ہوں دروازہ کھولا اور جیسے ہی وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ کی نظر چہرے پر پڑی آپ زمین پر بیٹھ گئے اور چار پائی پر بٹھا کر خیریت پوچھی اور بابا صاحب نے فرمایا کہ کھانا لیا اب میں بتا رہا ہوں یہ بزرگ علاج کیسے کرتے ہیں آج تو ہزار دو ہزار پانچ ہزار سے نیچے کا تعویز نہیں ہے کیا ہو گیا بڑا بھاریک اتارہ کرنا پڑے گا ارے اتارہ کرنی کی ضرورت اسے پڑے جو خود کھٹے میں اترا ہو اتارے کہ ہم منکر نہیں ہیں مگر پیارے ہی اللہ والے اتارہ نہیں کرتے ساری بلا اتار دیتے ہیں ایک نظر میں ایک نظر میں یہ زیادہ محنت نہیں کرتے نظر ڈالتے ہیں کہتے ہیں یار ہم نے نظر کا بڑا کمال سنا ایک نظر ایک نظر کا کمال دیکھنا ہو تو کسی کامل ولی سے مل لے تو یہ پتا چلے گا کہ نظروں سے کیسے پلائی جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کھانا ملائی گیا اور ہم نے پورے گاؤں نے دیکھا کہ جو عرص نے تین مہینے سے لکمہ ممہ نہیں لیا مرشد نے حکم فرمایا کھانا شروع کر دیا جہاں طبیبوں کا دب دم توڑ دے جہاں حکیموں کی حکمت دم توڑ دے وہاں اللہ والے کا فیضان شروع ہوتا ہے اور یہ بندے کا کمال نہیں ہوتا یہ مصطفیٰ کے نوکروں کا جمال کام کرتا ہے کہ چہرہ دیکھ کر سمجھنا جاتا ہے کہ اس کا تعلق کسی دنیا دار سے نہیں حبیبِ پروردگار سے